اسلام علیکم آج ہمیں نکلنا ہے مکہ کے لئے تو بس کھانا گھر میں نہیں بنایا تھا کھانا بھار سا آرڈر کیا تھا بریانی ہے اور چکن ہے اور نیشنل ڈی کی خوشی مگلاب جامو نایا تھا خیر ہم گھر سے نکل چکے ہیں جہاز اب اتنے نیچے سے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہ ائر شو کا جہاز جا رہے ہیں اج بارہ بچے کے بعد نیشنل ڈی سیلیبریٹ ہوگا اور ہم یہاں نہیں ہوں گے لیکن ہم جہاں جا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ چھی جگہ اور زیادہ اچھا ہے میری ویڈیوز میں درختوں کے ویڈیو نہ آیا ایسا ہو نہیں سکتا ہے ہم ائرپورٹ پہنچ چکے ہیں اور ہم اپنے ٹائم سے دو گھنٹے پہلے ائرپورٹ آ گئے ہیں ہمیشہ اوبر کینسل ہوتی ہے لیکن آج آن ٹائم آ گئی تھی یہ ہے جی بورڈنگ ایریا ہمیں بورڈنگ کے وانہ نہیں ہے ہمارا بورڈنگ آن لائن ہے ہمیں چلے جانا ہے اوپر اور اوپر جا کے آپ کی چیکنگ ہوگی سب کچھ ہو کہ پھر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا جاو جہاز میں بارتن بورڈیو بورڈنگ پہت اچھی آفر لگی تھی پر میں آویل نہیں کر سکتے کیونکہ کوئی بھی فرقمنس تیسٹ نہیں کر سکتی ہم بیٹ چکے ہم کافی لے کر اور ہمارے فلائٹ میں بہت ٹائم تھا اور جو ویٹ ختم ہوا تو رش اتنا تھا تو ہم انہوں نے کہا اینڈ میں جائیں گے اور جب ہم اینڈ میں گئے تو جو ایمپلوئی ہوئے تو ان سے ہمیں ڈانٹ پڑھ گئے کہ جلدی جائیے گیٹ کلوز ہی ہونے والا تھا پھر جی ہم اپنی سیٹ پر آکے بیٹھ چکے ہوں یہ فلائٹ کنیکٹڈ تھی اس لیے فل تھی بڑا جہاستہ اور اس میں بھی ہمیں ساری چیزیں ملی تھی یہ آگے تھا فرس ہمارا ایر فونز اور اس کے بعد یہ سعودیہ لائن میں ہمیشہ دعا پڑھائی جاتی ہے سفر کی دعا اور بہت لمبی دعا ہوتی ہے میں انتو بہت شارٹ ڈالی ہے فائنلی ہم آ چکے ہواوں میں اور یہ ہے ہمارا ریاد اور یہ ہے وہ روڈ جہاں پہ ساری بلڈنگز ہیں اور گرین 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 نظر آ رہے ہیں ایک بات یہ بتاؤیں جو بلکل نیچے جگہ ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم اپنے گھر کے اوپر سے فلائے کر رہے ہیں اس کو دیکھنے بڑی خوشی ہو رہی تھی اور ہم بڑے ایکسائٹڈ ہو رہے تھا رہے ہمارا گھر آگے ہمارا گھر نظر آگے ہم ایکسیکٹ لوکیٹ نہیں کر سکتے پر یہ ایریا ہمارا گھر کا ایریا تھا سکرین پہ ہم نے ڈائریکشن کھولی ہوئی تھی کیونکہ فلم کچھ اور دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے یہ اور یہاں پہ ہمیں لباز بات بھی ملتے ہیں یہ سینڈوچ ہے اور کیک ہے جوس ہے جوس ریفل بھی ہو جاتا ہے جتنی دفعہ آپ چاہیں اور یہاں پہ مکاد کا ٹائم منشن کر دیتے ہیں تاکہ آپ اپنی دعا پڑھ سکیں اور کافی بھی آپ کو ملے گی ان شارٹ آپ نے پوری فلائٹ انجوائی کرتے ہوئی ہی جانا ہے ڈر گھنٹا یہ اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے کہ مکاد پہ ہم کراس کر رہے ہیں تو آپ دعا پڑھیں الحمدللہ ہم جدہ پہنچ گیا ہیں یہ جدہ ہے چھوٹوس ہے جدہ یہ بھی سارے گرین گرین ہی آ رہا تھا اور جیسے جہاز رکھتا ہے سب کو ہپر تپڑ بنچ جاتی ہے کھڑے ہو جائیں پورا پورا چھے سے ساتھ منٹ کھڑے ہوئے تھے سب نکلے تو پھر ہم نکلے جہاز کے رفیشمنٹ سے آپ کو پیٹ بھرے گا نہیں تو ایوپٹ پہنچ گیا ہم نے لیا البیک البیک کے شاپرز بھی گرین ہو چکے ہیں فور نیشنل دے خیر ہم نے کھانے انجوائ کیا اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں ہمیں ٹرین کی طرف ٹرین سٹیشن آپ کو ایوپٹ پہ ہی مل جائے گا اور وہ آپ کو مکہ سٹیشن تک لے کے جائے گا اور مکہ سے آپ کو ٹکسی یا بس سروس مل جائے گی ہرم تک پہنچنے کے لیے تو اس نے یہ بہت ایزی وے ہے آپ کو جدہ سے مکہ جانے کے لیے انفیکٹ ٹیکسی لینے سے سستا بھی پڑتا ہے یہاں ہم نیچے آ چکے ہیں یہ ہے سامنے ہماری ٹرین یہ ٹرین دو موکی ہوتی ہے دونوں طرف سیم مو ہوتا ہے ہماری کوچ 11 تھی تو مجھے لگا تھا بہت لمبا چلنا پڑے گا لیکن یہ ٹرین چھوٹی تھی 12 کوچ ہی تھی تو ہماری جلدی کوچ آگئی تھی تو ہم فائنلی بیٹھ چکے ہیں یہ اوپر سارے کیبن اور اس سکرین پر آپ کو پورا میپ دکھایا جاتا ہے کہ ہم کب پہنچنے والے ہیں یہاں پہ ایک چیز مین اچھی یہ ہے کہ اس میپ کو چارجنگ کیبل دیا جاتا ہے بلکہ پورا سوکٹ دیا ہے آپ پر ہم سے لگا کے بہت اچھی چارجنگ کر دیتا ہے فائنلی ہم پہنچ چکے ہیں مکہ یہاں پہ آکے بہت ریلیکسی ہو رہا تھا ایکسائٹمنٹ لیویل اور بڑھ گیا تھا تھوڑا سا لیکن ایک پرابلم یہ ہوئی کہ ٹیکسی نہیں مل رہی تھی بس سرویس بند تھی بڑی والی ٹیکسی تھی چھوٹی والی تو اتنی جلدی ختم ہو گئی تھی خیر ہم نے شیئرنگ میں بڑی والی ٹیکسی کر لی تھی بہت دیر کے ویٹ کے بعد اور اب ہم چل دی ہیں اپنے ہوتل کی طرف ہوتل پہنچتے ہی ایک گروپ ریڈی تھا عمرے پہ جانے کے لیے اور اب ہم جائیں گے چیک ان کریں گے تھوڑا سا ریسٹ بھی کریں گے اس کے بعد نکلیں گے ہم چلتے ہیں اندر کی طرف ہوتل بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہوا یہ ریسپشن تو واہ 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 ریسپشن پہ جو یہ فلارز تھے انہوں نے دل لے لیا تھا بس دل چارا تو اٹھا کے روم میں لے جاؤں چیک ان ہمارے کمپلیٹ ہو چکے اب ہم چلتے ہیں روم کی طرف اور میں روم کا چھوٹا سا ٹوہ کے بعد دیتی ہوں یہ واشر میں بہت اچھا تھا اور یہ سب سے مین اچھی چیز تھی کہ فل سائز میررر تھا ٹو پرسنس کے لیے روم ہے تو کنگ بیٹ ہے زیادہ بیٹ نہیں ہیں کنگ سائز بیٹ بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی لیکن اب ہم کنگ بیٹ ملا وچس گرڈ اور یہ ہے جی ٹیبل آپ کے پاس سٹیڈی ٹیبل بنا لو کچھ بھی بنا رہو اور یہ ہے کافی ایریا which is the best ویو کوئی اتنا خاص نہیں تھا ہوتل کا ہی ویو تھا کیونکہ سارے رومز بک ہیں ویکنڈ ہے اس لیے